شیطان افجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْنَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّوَهِرِينَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّوَهِرِينَ افکارِ شیط متحرین رحمت اللہ علیہ سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ معاشرے کے عناصر کیا ہیں اسے زمن میں ہم نے دیکھا کہ معاشرہ چونکہ وہ افراد سے مل کے تشکیل پاتا ہے اور جب بھی کوئی شائع اجزاء سے جوڑ کے وجود میں آتی ہے تو وہ ایک مرکب شمار ہوتی ہیں فلسفہ اسلامی میں ترکیب کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اسی ترکیب کی اقسام سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں پہ بحث کو شہید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مثلا ایک ترکیب ترکیبِ مادی ہمارے پاس آتی ہے جیسے کہ منطق میں بھی اسی طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک کل کو اس کی جزیات میں تقسیم کر دیں اجزاء میں تقسیم کر دینا یعنی مرکب آپ کے پاس ایک موجود ہے آپ اس مرکب کو اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں بعض اوقات اجزاء خارج میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اناثر جدا ہو جاتے ہیں جیسے فیزکس کیمسٹری میں ملاحظہ کرتے ہیں آپ کہ سارے کے سارے کیمسٹری میں اناثر جدا کر لیتے ہیں مثلا پانی اگر مرکب ہے ہائیڈروجن آکسیجن سے تو لیبارٹری ٹیسٹ میں آپ نے اسے جدا کر لیا دونوں اناثر کو یہ مادی اجزاء کہلاتے ہیں بعض اوقات اجزاء اقلی ہوتے ہیں اور اقلی اجزاء وہ پھر مادی طور پہ ہمیں نظر نہیں آتے ہوتے ہیں حقیقت میں واقع ہوتے ہیں حقیقت میں موجود ہوتے ہیں لیکن اقل ان کو اجزاء کی صورت میں نمائع کر سکتی ہے ہمارے پاس کوئی ایکسپیرمنٹ یا لیبارٹری اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اسے جدا کر دیں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر معاشرہ افراد سے تشکیل پاک ایک مرکب صورت اختیار کرتا ہے تو یہاں پر کیا مراد ہے معاشرہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے کس اجزاء سے وہ جڑتا ہے تو یہاں پہ شہید رحمت اللہ علیہ نے چار ہمارے سامنے بیان کی تقسیم ترکیب کی مثلا ایک ترکیب اعتباری ہے یعنی ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مرکب ہے وائلہ وہ مرکب نہیں ہے جز جز کی صورت میں افراد کھڑے ہیں جیسے ایک لشکر میں سپاہی یا فوجی کھڑے ہوتے ہیں یا ایک صف میں تو لاب کھڑے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ انفرادی طور پہ مستقل طور پہ بندہ کھڑا ہے دیکھنے والا اسے ایک مجموعے کی صورت میں تعبیر کر رہا ہے بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا بلکہ ترکیب کیا ہے ترکیب سناعی ہے ترکیب سناعی میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ چیزیں موجود ہیں لیکن وہ آپس میں استقلال بھی رکھتی ہیں اور جڑ کے ایک شئے کو موجود بھی دیتی ہیں جسے عموماً ہم کائنات کے اندر مادی اجسام کے اندر یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں لیکن استقلال بھی بعض اوقات رکھتے ہیں اسی میں ہم نے ترکیب حقیقی کو ملاحظہ کیا کہ ترکیب حقیقی میں ترکیب ترکیب ایک پائی جاتی ہے انزمامی انزمامی میں اشیاء آپس میں جڑتی ہیں اور جڑنے کے بعد استقلال بھی نہیں کھوتی لیکن ایک اور چیز وجود بھی دیتی ہیں استقلال اپنا خود نہیں کھوتی لیکن یعنی مستقل طور پر اجزاء باقی ہیں لیکن یہ اجزاء مل کے ایک تیسری چیز کو وجود دے رہے ہیں اور ان میں سے بعض اگر اجزاء نہ بھی ہوں تب بھی شئے موجود رہ سکتی ہیں پھر ہم نے آخری پڑا ترکیب اتحادی کہ دو اجزاء مل کے اپنا وجود کھو دیں اور تیسری چیز وجود دے دیں اپنا وجود کیا ہے انہوں نے فنا کر دیا کھو دیا اور تیسری شئے کو انہوں نے وجود دے دیا لہذا وہ تیسری شئے کے زمن میں ہم اشارہ کر سکتے ہیں کہ پائے جاتے ہیں لیکن استقلالی طور پر خود وہ کچھ بھی نہیں اجزاء وجود رکھتے ہیں یہ چار تقسیموں کو پھر ہم نے معاشرے کی اوپر اپلائی کیا کہ یہ چار معاشرے میں کس طرح سے ہم تعقل کر سکتے ہیں مثلا اعتباری ہے سناعی ہے انزمامی ہے اتحادی ہے تو اس کے بعد ایک ہم آگے بڑھے اور سب سے پہلے تنقید جس پہ ہم نے کی وہ ترکیب اتحادی تھی کہ اجزاء آپس میں جڑیں اور وجود کھو دیں مثلا پانی کی مثال لے لیں ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں جڑتے ہیں تو ہمیں پانی کے اندر آکسیجن نظر آ رہی ہوتی ہے یا جدہ طور پر ہائیڈروجن نظر آ رہی ہے نہیں دونوں اپنا وجود کھو کے پانی کو وجود دے دیتے ہیں یہ در حقیقت ترکیب اتحادی پائی جاتی ہیں مادہ اور سورہ کے درمیان مادہ اور سورہ جسم کو تشکیل دیتے ہیں فلسفی زبان میں جسم کی حقیقتوں کے دو رخ ہیں ایک رخ ہے کہ قابل للعبعاد ثلاثہ ثری ڈامیشنل اس کا ہونا یعنی اس میں ڈیپتھ ہونا لیندھ ہونا وٹھ ہونا طول عرض اور امق ہونا بس جسم میں بھی یہ مہیار پایا جائے کہ وہ جسم کہلاتا ہے یعنی مادی جسم کہلاتا ہے مثلا برزخی جسم ایسا نہیں ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں ممکن ہے ایک ہو اگلی نہ ہو لیکن عموماً مادی جسم میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کیونکہ وہ مادی نہیں ہے جسم ہے لیکن مادی جسم نہیں ہے یہ ایک حقیقت کا بیان ہے دوسری حقیقت کا بیان فلسفہ اسلامی میں بیان کیا جاتا ہے مادہ اور سورہ کے اعتبار سے یعنی جسم جو مادی ہم جسم دیکھتے ہیں اس کے اندر سورہ اختیار کرنے کی صلاحیت ہے مادے سے مراد ہوتا ہے کہ جس نے قابلیت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ چیز کو اختیار کر لے جیسے موم ہیں آپ نے موم بتی میں دیکھا ہوگا موم آپ اسی موم سے ممکن ہے کہ گاڑی جیسی شکل بنا دیں یہ جو شکل ہے اسے سورہ کے نام دیں گے اور یہ موم کا جو مادہ ہے اسے مادہ کہیں گے یہ سورہ کے بغیر مادہ کبھی بھی نئی وجود میں آئے گا لہذا جتنے ہم اجسام دیکھتے ہیں کائنات میں مادی اجسام ان پہ سورتیں ڈھلتی ہیں اور سورتیں اسی وقت ڈھل سکتی ہیں جب جسم میں اس کو قبول کرنے کی احلیت اور صلاحیت ہو پہلو مادہ اور سورہ کی تشکیل فلسفہ اسلامی کی نظر میں یہ جسم کو حقیقتاً وجود دیتا ہے اب ہمیں کائنات کے اندر سورہ اور مادہ کبھی جدہ نظر نہیں آسکتا کیونکہ مادہ وجود میں نہیں آسکتا بدون سورہ عقل انسانی اس چیز کو آکے دھر کرتی ہے اور غور و فکر کر کے ان کو اجزاء کے طور پر لیتی ہے یہ مادہ اور سورہ پس میں ترقیب اتحادی رکھتے ہیں اور ایک تیسری شائع کو جنم دے دیتے ہیں یہاں سے یہ ایک بحث ہمارے پاس اُبھرتی ہے اور نکلتی ہے جس میں ترقیب کی قسمیں پائی جاتی ہیں بہرحال ایک صرف قول کی حد تک آپ کی خدمت میں ذکر کیا جارہا ہے نہ کہ یہ تحقیق ذکر کی جارہی ہے کہ آیا فلسفہ اسلامی میں مادہ اور سورہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے میں ڈھل جاتے ہیں اور تیسری شائع کو جنم دیتے ہیں بے نامِ اسم جسم کوئی شائع آتی ہے یا اس کے بارے میں اور کیا نظریات ہیں تو یہ ہمارے ابھی موضوع بہت سے خارج ہے یا ممکن ہے کہ یہ مثال یہاں پہ درست مثال نہ ہو سمجھانے کے لیے صرف آپ کو یہ بات بیان کی ہے کہ بعض اوقات مادی اجسام کے اندر بھی ایسی ترقیب نظر آتی ہے جو اتحادی ہے اور بعض اوقات ہمیں اقلی ابحاث میں بھی ایسی ترقیب سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیسری چیز دو اناثر مل کے یا چند اناثر مل کے وجود دے رہے ہیں سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے آیا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے کہ افراد اجزاء ہیں اور اجزاء مل کے ایک دوسرے میں گویا کہ فنا ہو جاتے ہیں اور استقلال کھو بیٹھتے ہیں اور ایک معاشرے کو جنم دے دیتے ہیں اور یہ ترقیب حقیقی کہلاتی ہے تو اس کو شدت سے انہوں نے انکار کیا کیونکہ اس نظریے میں سب سے بڑا نقص یہ لازم آتا ہے کہ معاشرے کے افراد کا کوئی مستقل وجود یعنی مستقل حیثیت ثابت نہیں ہوتی وجود تو ہے لیکن مستقل حیثیت ثابت نہیں ہوتی یعنی جس طرح سے موم ہے موم میں صرف قابلیت ہے کسی بھی سورہ کو اختیار کرنے کی آپ اس سے گاڑی بنا دیں درخت بنا دیں قلم بنا دیں کوئی جانور کی شکل بنا دیں آپ کے اوپر ہے اس کا کیا کام ہے اس نے بس قبول کرنا ہے اسی طریقے سے اگر ہم ادھر ترقیب تحادی مانے تو معاشرہ ہے جو صورت عطا کرنے والا ہے لوگ جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہ صرف قبول کرنے والے ہیں انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے انکار کریں یا حق حاصل نہیں ہے ارادہ کریں انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا شعور آگے سے دکھائیں یا علم حاصل کریں یا ان کے استقلال سے مربوط جتنی چیزیں ان کی نفی کر دی جائیں اسالت جس کو حاصل ہے حقیقت جس کو حاصل ہے معاشرے کو حاصل ہوگی کیونکہ سورہ آکے تعین دیتی ہے کہ موم میں کیا موم کی حدود بنیں گی موم ہمارے پاس ہے یا پلاسٹک سین جس طرح سے آج کل چیزیں موجود ہیں آپ اس میں کوئی بھی سورہ ڈھال دیں وہ سورہ آکے بتائے گی اس کی کیا حدود ہیں وائلہ تو یہ ایک قابلیت اور قوت کا ایک انصر ہمارے پاس ہے تو یہ کہتے ہیں اس سے فرد کی نفی ہو رہی ہے اور فرد کی نفی کا ہونا یہ بلا شک و شبہ واضح طور پر باطل نظریہ ہے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر استقلالاً و مستقل طور پر وجود بھی رکھتا ہے مستقل طور پر سوچتا بھی ہے مستقل طور پر ارادہ بھی کرتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ تحرک بھی کرتا ہے اس لئے ہم فرد کی نفی نہیں کر سکتے معاشرے کی اصالت کے قائل ہوتے ہوئے اس لئے یہ ترقیب اتحادی میں فقط معاشرے کو اصیل قرار دیا گیا اصالت حاصلہ یعنی معاشرہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے وہ ارادہ کرے گا وہ ہمارا تعاین کرے گا کیا ہمارے نفع میں ہے کیا ضرر میں ہے ہمارا کام کیا ہے فقط قبول کرنا مغرب میں بہت سارے مفکرین اس نظریہ کے قائل ہوئے یعنی یہ ایسی بحث نہیں ہے کہ فقط ہمیں اسلامی فلسفہ کی کتب میں نظر آئے ایک دو قدیم زمانے سے معاشرہ اور حکومت کے بارے میں تفکرات چل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ریاستیں قائم ہوئیں خصوصاً یونان کی ریاست جو قائم ہوئیں اس کی کتابیں بھی پہنچیں اس لئے افلاتون کا نظریہ حکومت بھی ہے معاشرے کے بارے میں گفتگو اس کی موجود ہے ارستو کا نظریہ حکومت بھی ہے اور معاشرے کے بارے میں نظریات اور گفتگو موجود ہیں اسی طرح عالمی اسلام میں پھر حکومت آئی اور پھر مفکرین آئے تو انہوں نے نظریات دیئے جیسا کہ بعض تو خالصتاً اسی شعبے سے تعلق رکھتے تھے جیسے ایک بڑے مفکر اہل سنت میں گزرے ہیں ماوردی انہوں نے باقاعدہ نظریات حکومتی سطح حکومت اور معاشرے کے بارے میں دیئے اور بعض فلسفہ تھے مثلاً فارابی ہیں کیونکہ ان کے جامع ترین نظریات ہیں اس فن میں حکومت اور معاشرے کے بارے میں یا ابن سینہ ہیں یا اس کے بعد دیگر ہمارے علمائے کرام آئے حتیٰ کہ خاجتوسی رحمت اللہ لے یا دیگر فقہہ میں بھی ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے آرستہ سے یہ نظریات منظم ہو کے آج معاشرے کے اندر ایک محکم صورت اختیار کر گئے ہیں لہذا غربی تفکر یہ تھا کہ انسان کے پاس خود کوئی اصالت حاصل نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے وہ معاشرے اور حکومت کے ذریعے سے انسان کے پر لاغو کیا جائے گا اس نہ کیا کرنا ہے قبول کرنا ہے اگر یہ آگے سے کوئی ارادے دکھانے کی کوشش کرے یا مشورہ دینے کی کوشش کرے تو ہر صورت وہ اسے دبا دیا جائے گا کیونکہ وہ یہ حق رکھتا ہی نہیں ہے اس کے پاس یہ حق موجود نہیں ہے لہذا اس طور پہ مختلف قسم کی حکومت دنیا میں تشکیل پائیں لیکن معاشروں کے اندر آج بھی یہ نظریات اور افکار غرب میں موجود ہیں سوال یہاں پہ ہم نے گزشتہ درس میں یہ بھی ملاحظہ کیا یہ سوال اوبرا تھا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر دین کہاں پہ گیا جسے ایک کرسہ دراز سے دیندار لوگ بیان کر رہے ہیں کیونکہ دین فقط ادیان سماویہ ایک رخ ہے بعض ادیان ہیں کہ ان میں اگرچہ توحیدی نظریات ادیان سماویہ کی طرح نہیں ہیں لیکن مشرکانہ نظریات پائے جاتے ہیں لیکن دین تو ہے نہ وہ دین شرک انہوں نے اختیار کیا دین کفر انہوں نے اختیار کیا تو دین ایک ارسہ دراز سے چل رہا ہے تو یہاں پہ انہوں نے مختلف تعبیریں کی بعض نے کہا دین ایک کفیون ہے لوگوں کی اوپر حکومت کرنے کا ایک بہانہ تھا انہوں نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنایا بعض نے کہا کہ دین مفاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے بعض نے کہا کہ جاہل افراد جو ہوتے ہیں جو سمجھ بوچ سے آری ہوتے ہیں ان کی پر آکے دین حاکم کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسے کنٹرول کرتے ہیں واللہ دین کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے یہ ترقیب اتحادی کے ذائل میں غربی مفقرین کے نظریات تھے اور اس کے رد ہم نے پڑھا لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہید رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں کیا پھر نظریہ ان چار میں سے شہید نے جو نظریہ اختیار کیا کیونکہ وہ قرآن کریم اور روایات اہل بیعت علیہ السلام کے بغیر نظریہ اختیار نہیں کریں گے جیسے کتاب کا نام یہ ہے کہ جامعہ و تاریخ در قرآن اور اسی ٹاپک کی اوپر آیت اللہ مصبہ یزدی حفظہ اللہ تعالیٰ بھی کتاب ہے اور انہوں نے تفصیلی جائزہ ان موضوعات کا لیا ہے لیکن ان موضوعات کی اوپر مزید کام ہونا بھی چاہیے شہید رحمت اللہ علیہ چونکہ قرآن کے دائرے میں اس بحث کو مترح کیا اور چھیڑا انہوں نے اس لئے وہ قرآن کا نظریہ لینا چاہتے ہیں نہ کہ کسی فلسفی کا نظریہ یا کسی غربی مفکر کا نظریہ یا کسی اور مفکر کا وہ جس تحقیق کے پیچھے گئے وہ یہ تھا کہ قرآن کریم نے بشریت کی نجات اور ہدایت کے لیے کیا تفکر پیش کیا ہے یہ بہت مہم چیز ہے کہ شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے نظریہ کیا سمجھا قرآن آیا سے اس لئے وہ اب اپنے نظریہ کی جو نظریہ اختیار کریں گے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی مفکر کے قول کا سہارہ نہیں لیں گے یا کسی گزشتہ دور میں کوئی فلسفی گزرا اس کا سہارہ نہیں لیں گے آیات کریمہ ڈائریکٹ پیش کریں گے لہذا یہ بہت ایک خوبصورت چیز عالم تشیعوں میں بالخصوص پیدا ہوئی کہ حکومت اور معاشرے کے مباحث کا جب جائزہ لیا گیا تو اس کو قرآن اور روایات کے تناظر میں اس کا جائزہ لیا گیا نہ کہ فقط مفکرین اور اقلاء کے تناظر میں اس کو اہم ملاحظہ کیا بلکہ براہ راز کس کے تناظر میں دیکھا انہوں نے قرآن کریم اور روایات اہل بیعت علیہ السلام سے دیکھا اور ایک نظریہ اخص کیا شہید رحمت اللہ علیہ چاروں قسم کے قائل نہیں ہیں نہ وہ ترکیب اعتباری کو درست سمجھتے ہیں نہ ترکیب سناعی کو نہ انزمامی کو اور نہ اتحادی کو البتہ انزمامی اور اتحادی کس کی قسمیں تھی ترکیب حقیقی کی وہ یہ اس بات کی ضرور قائلیں ترکیب حقیقی پائی جاتی ہے ترکیب حقیقی پائی جاتی ہے لیکن اس بات کی قائل نہیں ہے کہ ہم اسے ترکیب انزمامی کہہ دیں یا ہم اسے ترکیب اتحادی کہہ دیں ان دونوں کو وہ قبول نہیں کرتے کیونکہ ان دونوں میں نقائص ہمارے پاس مختلف آ جاتے ہیں اور ترقیب انزمامی میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ در حقیقت ترقیب انزمامی بہتر صورت محسوس ہوتی تھی کیونکہ اس میں حال اور محل والی صورت تھی کہ لا محالہ ایک دو سالت رکھتا ہی ہے اس میں یعنی انزمامی میں بھی یہی فرق آ رہا تھا ایک دوسرے کی محتاج ہے لیکن دوسری پہلے کی محتاج نہیں ہے اتحادی میں دونوں ایک دوسرے کی محتاج ہیں لیکن استقلال کھو دیتی ہیں ترقیب انزمامی کے کیوں قائل ترقیب اعتباری سناعی اور اعتباری تو قابل قبول ہی اصلا نہیں ہیں وہ تو ان کے رد واضح ہے کیونکہ معاشرہ ایک حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے البتہ فکر شہید رحمت اللہ علیہ کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کے زمن میں انشاءاللہ تعالیٰ اعتباری مصمیزدی کا نظریہ بھی ملاحظہ کریں گے لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کریں کہ ترقیب انزمامی میں نقص کہاں پہ ہے ترقیب انزمامی ہم نے کسے قرار دیا تھا کہ اس میں حال اور محل کی بات کی تھی کہ محل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے حال سے مستغنی ہے حالت ہے نا جیسے ہمارا نفس کیا ہے وہ آپ سمجھ لئے محل ہے اب اس کی اوپر غصے کی حالت بھی آتی ہے شہوت کی حالت بھی آتی ہے خوشی کی حالت بھی آتی ہے غم کی حالت بھی آتی ہے اگر نفس نہ ہوتا یہ احوال آتے نہ آتے اسی طریقے سے وہ باز نے یہ کہا کہ معاشرے کے اندر ترقیب حال اور محل کی ہے اب ان میں سے اس کا مطلب ہوا ایک مستقلہ اور دوسرا جس کیا ہے غیر مستقل آپ جس کو بھی غیر مستقل کہیں گے وہاں پہ اعتراض بن جائے گا معاشرے کو اگر آپ مستقل کہیں پھر فرد غیر مستقل جبکہ فرد آیا خود ارادہ نہیں رکھتا ہم دیکھتے ہیں ارادہ رکھتا ہے آیا فرد خود سمجھ بوجھ نہیں رکھتا سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے آیا ایک فرد مستقل طور پہ شعور اور بصیرت اور ان چیزوں سے آراستہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آراستہ بھی ہوتا ہے دوسری طرح معاشرہ دیکھیں معاشرہ اجتماعی طور پہ ایک فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ بھی کرتا ہے اچھا معاشرہ اجتماعی طور پہ ارادہ کرتا ہے یا نہیں ارادہ کرتا بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے مزان ابھی یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو پاکستان اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہاں پہ اجتماعی طور پہ ایک دفاع جنم لے گا اگر اجتماعی دفاع جنم نہ لے تو اپنا بچاؤ پاکستان کر پائے گا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک بچاؤ کر پائے جب تک اجتماعی ارادہ جنم نہ لے اور دنیا میں ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں مزان یہ افغانستان تھا افغانستان رشیہ کے سامنے رشیہ کی سٹیٹ اس وقت بھی دنیا میں رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑی سٹیٹ ہے تو اس کے پھر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوئے اس وقت ٹکڑے نہیں ہوا تھا افغانستان رشیہ کے ایک شہر کے برابر تھا وہ بھی چھوٹے شہر کے برابر اس رشیہ نے پورے اس بڑے رشیہ نے حملہ کر دی افغانستان پہ اور وہ سوچ رہے تھے صبح حملہ کریں گے شام کو فتح ہو جائے گی اور سال ہا سال گزرے یہاں تک کہ افغانستان سے ٹکڑاؤ کی وجہ سے وہ ملک ٹوٹ گیا اندر سے کیونکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے پسپا نہیں ہونا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے دشمن کے زیر تحت نہیں آنا استعماریت کے زیر تحت نہیں آنا لہذا جنگ دھوپ کے یا جنگ جو ہے وہ اوپر مسلط کر کے وہ اپنا کام نہیں کرا سکے ہاں دیگر اب مسلط چالے چلی گئی مثلا بے وقوف بنانا تو امریکہ نے آکے بے وقوف بنا کے قبضہ کر لیا تو جب بصیرت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ چیزیں ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہیں بہرحال اسی طرح یمن دیکھیں آپ کہ آل سعود نے سوچا کہ یہ جو چند علاقوں اور چند گاؤں کے حوسی شیعہ بیٹھے ہیں یہ کیا پورے ملک کے اندر ان کے کوئی قیمت اور حیثیت ہی نہیں ہے انہوں نے حملہ کر دیا اور حوسیوں کے علاقوں کی اوپر اور ٹھکانوں پہ ہی حملہ کیا لیکن کتنے سال گزر گئے ہیں آل سعود کو خاطرہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ اس قدر نقصان ہوئے کہ اس وقت برے طریقے سے اقتصاد برباد ہو چکی ہے لہذا معاشرہ ایک اس طور پر ارادہ استقلالی رکھتا ہے معاشرہ اگر ایک شئے کا ارادہ کر لے مد مقابل چیز ٹھہر نہیں سکے گی اس کے سامنے تاریخ میں بھی اور بہت ساری مثالیں ہیں اس لئے شہید رحمت اللہ علیہ نے اس تناظر میں ایک جدہ گانہ نظریہ اختیار کیا اور وہ یہ نظریہ اختیار کیا کیونکہ پچھلی اعتباری اور سنائی میں تو اصلاً کوئی استقلال جامع طور پر ہائی نہیں اس میں معاشرے کی نفی ہوتی ہے ترکیب حقیقی میں معاشرے کو اس بات ہوتا ہے لیکن فرد کی نفی ہوتی ہے آپ دیکھنے چار ترکیبیں آئیں اعتباری اور سنائی میں کیا مشکل پیش آ رہی تھی کہ اس میں معاشرے کی نفی ہوتی ہے فرد کو اصالت حاصل ہو رہی ہے فرد حقیقت رکھتا ہے معاشرہ کہتے ہیں ایک ذہنی فرضی چیز ہے یا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اعتبار کیا ہے ورنہ حقیقت میں کوئی ایسا مجموعہ حقیقت نہیں رکھتا ہے وجود کے نام سے حقیقت نہیں رکھتا ہاں ذہنی تصور کے اعتبار سے اور آپ کا اعتبار کر کے اسے معاملہ کرنے کے حوالے سے کچھ رکھتا ہے آپ نے قوانین اس کے اعتبار سے بنا دیئے کچھ حصول ضابطیں رکھ دیئے ترکیبیں پہلی دو ترکیبیں جو ہمارے پاس تھیں اس کی مطابق معاشرے کے اندر ایسی کوئی وجود یا حقیقت نہیں ہے جس کو ہم تسلیم کریں کوئی معاشرہ حقیقت نہیں رکھتا ہے فرد ہی فرد حقیقت رکھتا ہے ترکیبی حقیقی میں اس کے برعکس ہے ترکیبی حقیقی بتاتا ہے کہ اصل اسالت کا مالک کون ہے معاشرہ فرد کا انکار کر دیا ترکیبی حقیقی میں چاہے انزمامی لیں انزمامی میں بھی حال و محل تھا محل مستقنی ہے حال سے آپ محل قرار دے دیں کسی بھی شایئے کو وہاں پہ حال جو ہے اس نے آکے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اگر آپ اتحادی کی طرف آئیں وہاں پر بھی استغناء کس کو حاصل ہے معاشرے کو فرد مجبور ہے فرد کے مجبوری کا تصور آتا ہے استقلال نہیں پایا جاتا لہذا شہید رحمت اللہ علیہ نے جو نظریہ اختیار کیا اس میں شہید ہر دو کے استقلال کے قائل ہیں معاشرہ بھی مستقل ہے اور ہمارے پاس فرد بھی مستقل ہے اچھا اس کی نظیر ہمیں کوئی معاشرے میں ملتی ہے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص نظیر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ بات ایک پانچویں قسم انہوں نے خودی ایجاد کی اور اس پانچویں قسم کو انہوں نے درست قرار دیا اور پھر اسی کو لے کے وہ آگے ہم سامنے چلیں گے لہذا اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ پانچویں پنتی کس طرح سے ایک قسم پس آپ دوبارہ میں یہ تقرار کر دوں کیونکہ استقرار میں یہ خلاصہ آپ کے لیے ہمیشہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے گا اگر ہم ترکیب اعتباری کے قائل ہوں یا ترکیب سناعی کے قائل ہوں تو انکار کس کا لازم آتا ہے معاشرے کا فرد اصالت رکھ لے گا اگر ہم ترکیب حقیقی کے قائل ہوں تو اس سے ترکیب اتحادی میں بالخصوص یہ ہمارے سامنے زیادہ آشکار ہے اس سے کس کا انکار لازم آتا ہے فرد کا اور معاشرہ جو ہے وہی سب کچھ بن جاتا ہے جبکہ شہید کے اس بات کے قائل ہیں کہ دونوں اصالت رکھتے ہیں دونوں حقیقت رکھتے ہیں اور دونوں کا ایک آپس میں گہرہ تعلق بھی ہے اور اس باہمی تعلق کو ہم ایک دوسرے سے توڑ بھی نہیں سکتے اچھا اس کی اب تشریح دیکھیں پس چامے کیا ہو گیا مرکب ہو گیا یہ ترکیب کیا ہے ترکیب حقیقی ہے کوئی اعتباری بھی نہیں ہے صحیح ہے یعنی ایک نو محتاج بھی ہے ایک دوسرے کے اور ایک نو استقلال بھی ہے ایک جہے سے دیکھیں تو معاشرہ افراد سے وجود میں آ رہا ہے اور افراد معاشرے کی وجہ سے باقی بھی ہیں دوسری طرف سے دیکھیں تو جب یہ ایک دوسرے سے جڑ کے ترکیب دے رہی ہیں اسی وقت اپنا کاملا استقلال بھی انہوں نے نہیں کھویا معاشرہ بھی ایک نو استقلال رکھتا ہے اور فرد بھی ایک نو استقلال رکھتا ہے لہذا انہوں نے یہ بیان کیا کہ معاشرے کی مثال موم کسی نہیں ہے کہ فرد قبول کرتا رہے اور معاشرہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے پس ایک تیسری شئے وجود میں آتی ہے ایک تیسری شئے ترکیب حقیقی ہیں پانچویں جو شہید کے نظریہ کے مطابق پانچویں قسم بنتی ہے اور انہوں نے وہ نظریہ اختیار کیا ہے وہ کیا نظریہ بنتا ہے کہ دو اجزاء ملے اور ملنے سے ایک تیسری شئے وجود دی ترکیب اتحادی میں ان دونوں کے ملنے سے کیا ہوا تھا کہ دونوں نے اپنا استقلال کھو دیا تھا اجزاء نے اپنا استقلال کیا تھا کھو دیا تھا اور مرقب بھی ایک حقیقت بن کے رہ گیا تھا جیسے پانی کی مثال ہے لیکن یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے افرا اجزاء اپس میں ملے ہیں اور ملنے کے باوجود مرقب کو بھی تشکیل دیا اور مرقب ایک وجود کے طور پہ اُبھر آیا ہے اور فرد کی بھی اپنا استقلال باقی رہا ہے یعنی وہ مرقب اجزاء کے محتاجہ اور اجزاء اس ترکیب کے محتاج ہیں اس کے باوجود ہر جو اپنے اپنے طور پہ ایک استقلالی صورت بھی رکھتا ہے ایک استقلال کے طور پہ بھی جمبہ استقلالی بھی رکھتا ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ترکیب حقیقی ہے ہر دو یہ مستقل ہیں اور ایک تیسری شئے کو جنم دے رہے ہیں اچھا آسان طور پہ اگر اس سے کہا جائے وہ کہتے ہیں امرن بین الامرائن یہ احادیث مبارکہ میں کلمہ وارد ہوئے جبر اور تفویز کا جب نظریہ تھا جبر یعنی ہے کہ انسان مجبور ہے اس دنیا میں تفویز دیا کہ انسان کاملا آزاد ہے تو الکافی میں روایات ہیں امام معصوم علیہ السلام سے فرمایا کہ الامر بین الامرائن حقیقت کیا ہے دونوں کے درمیان ہے نہ کاملا مجبور ہے نہ کاملا آزاد ہے تو وہاں سے یہ ایک فکر انہوں نے یہ جملہ اٹھایا امر بین الامرائن یعنی نہ سو فیصد مستقل ہیں نہ سو فیصد محتاج ہیں احتیاج بھی ایک نو موجود ہے اور ایک نو استقلال بھی موجود ہے یعنی استقلال یہاں پہ ہمارے پاس کیسا ہو جائے گا نسبی ہے یعنی استقلال اور لا استقلال کے درمیان کی ایک کیفیت ہے یہ نظریہ قابلے ہمارے پاس بحث ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی اوپر ہم کوئی بحث ہی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آیت الامرس ویزدی حفظہ اللہ تعالی تشریفہ لائے اور انہوں نے اس کی پر بحث کی مثلا جب یہ شہید کا کلمہ ہے جملہ ہے کہ یک حالت بین استقلال و لا استقلال دارند یعنی استقلال اور لا استقلال کے درمیان کی ایک کیفیت ہے کہ ایک جہے سے دیکھیں استقلال موجود ہے دوسرے جہے سے دیکھیں تو استقلال موجود نہیں ہے یعنی ایک روح رکھتے ہیں وہ اور ایک روح رکھنے کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ اور مربوط بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہر ایک ان میں سے مستقل بھی ہیں لہذا ان کلمہ یعنی ہم یہ ایک روح ہمیں انہارابے یک دیگر پیوند دادے و ہم ہر ایک از انہامی توانا مستقلن یہ کار یہ کار علا حدی بیکنند یعنی وہ ایک روح رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیوند بھی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اس کے باوجود کہ وہ مستقل طور پہ ایک نوعے کام انجام بھی دے سکتا ہے آپ ملحظہ کریں کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ استقلال لا استقلال کے درمیان کا ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کے اندر وہ ایک روح بھی ہیں ایک دوسرے سے وابستہ بھی ہیں اور اس وابستہ وابستہ ہونے کے باوجود ان میں سے ہر ایک وہ یہ صلاحیت اور توان رکھتا ہے کہ مستقلن ایک حد تک ایک حد تک مستقلن ایک حد تک کیا کرے ایک ایک عمل انجام دے مستقل ایک دوسرے سے مستقل طور پہ اچھا ہے اس کے پھر ہم اگر کوئی مثال لانا چاہیں آخر کائنات میں کچھ تو اس طرح کی صورت ہونی چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے مرقبات بہت سارے ہیں جو تکامل کی طرف ہیں تکامل کی قبیل سے ہیں جیسے انسان ہے انسان روح بھی رکھتا ہے اور جسم بھی رکھتا ہے اب اگر انسان کی حقیقت کو دیکھیں تو انسان میں ایک من یا میں موجود ہے فارسی میں من کہتے ہیں آپ کہ میں موجود ہے انا آپ کہتے ہیں میں نے کھایا میری یہ چیز ہے میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں اب ادھر آپ دکت کریں کہ جب میں کہہ رہی ہیں ایک ہیں یا ایک سے زائد میں ہیں ایک ہے لیکن اس ایک کے باوجود جن چیزوں تعلق پیدا ہو رہے وہ کثیر ہیں یا ایک ہی ہیں کثیر ہیں ان کثیر کے رہے گی یا کثیر ہو جاتی ہے ایک ہی رہتی ہے نا اسی طرح سے یہ بات کہتے ہیں ہو سکتا ہے معاشرہ ایک ہو افراد اس کے کثیر ہوں وہ جو کثیر انجام دے رہی ہیں وہ اعتباری ہے یا حقیقت بھی کائنات میں رکھتا ہے یعنی کھانا صرف ایک اقلی چیز یا فرضی چیز ہے یا واقعی کچھ کھاتا بھی ہے وہ میں کھاتا بھی ہے میں راغب ہوتا ہے محبت کے انوان سے میلان رکھتا یا نہیں اچھا اسی طرح میں ملکیت بناتا یا نہیں حقیقت بناتا یا صرف ایک اعتباری سی چیز ہی ہے کیا نظر آتا آپ کو حقیقی طور پہ ہے یہاں پہ انہوں نے نظر در کی کہ یہ بھی فلسفہ اسلامی خصوصا ملصدرہ رحمت علیہ نے یہ بحاظ کی ہیں وجود اور ماہیت کے زائل میں کہ وحدت آئین کسرت ہے تو وہ یہاں پہ بیان کرنا چاہتے ہیں افراد کسیر دکھائی دیتے ہیں معاشرہ ایک ہے یہ معاشرہ اپنی وحدت کے ہوتے ہوئے بھی کسرت کے ساتھ سازگار ہے اور کسرت ہوتے ہوئے بھی اس وحدت کے ساتھ سازگار ہے بلکل اسی طرح جیسے میں ہے یا من ہے کہ میں کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ اپنی میں کو دیکھیں گے آپ ایک نفس ہیں لیکن نیشی کے ساتھ آپ کا نفس متضاد چیزوں کو جنم دے رہا ہے آپ کا نفس ہی ہے کہ ایک جہے سے دیکھیں تو وہ نرم پڑ رہا ہے ایک جہے سے دیکھیں تو ممکن ہے کہ میں کے دل میں کوئی محبت کا انصر ہو دوسری جہے سے دیکھیں تو نفرت کا انصر ہو یہ میں متضاد آمال کو انجام دیتی ہے اور اس کو عرفان اسلامی زیادہ بہتر طور پر اچھی تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے کیونکہ صفاد باری تعالی کے ذائل میں بحث کرتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی کی صفاد وہ متضاد ہوتے وے ذات باری تعالی کے ساتھ منسجم اور سازگار ہیں مثلا اللہ تعالی رحیم ہے تو کیا قہار نہیں ہے قہار بھی ہے اسی طرح محیی حیات دینے والا ہے ممیت نہیں ہے ممیت بھی ہے اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ متضاد صفات ذات باری تعالی کے ساتھ آپ متصف فرمو کرتے ہیں انسان کا من بھی متضاد صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے ایک دفعہ ہم دلیل قائم کرتے ہیں کہ متضاد صفات جم نہیں ہو سکتی ایک محل میں ایک جگہ پہ ایک دفعہ ہم جم کر رہے ہیں یہ بحث سے اپنی جگہ پہ کرنے والی ہیں لیکن یہ جگہ ہم معاشرے کی نوعیت کو سمجھیں جو اینے کسرت ہے اور کسرت اینے وحدت ہے یہاں پہ نہ وحدت اعتباری ہے نہ کسرت اعتباری ہے ایک ہوتے ہوئے بھی کسیر اس کے ساتھ سازگار اور کسیر ہوتے ہوئے بھی ایک اس کے ساتھ سازگار ہے یہ فلسفہ اسلامی میں جب وجود اسالت وجود کی بحاظ کرتے ہوئے مراتب کو دیکھتے ہیں اور مراتب میں تشکیق کے قائل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے نظریات سے بحث کی جاتی ہے لیکن اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سازگار کرنے کی کیسے کوشش کی کہ جس طرح انسان وہ ایک میں ہوتے وے کسیر عامال کو انجام دیتا اور وہ عامال خارج میں واقعیت اور حقیقت میں ایک حقیقی وجود رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ میں کسیر نہیں ہوا اور وہ جو کسیر ہیں وہ واحد نہیں ہوئے دونوں ایک جسے سے سازگار ہیں دونوں حقیقت وہ کسرت بھی حقیقت رکھتی ہے اور وہ وحدت بھی حقیقت رکھتی ہے اس طرح کے امور ہمارے موجود بھی ہیں یا نہیں ہم مفاہیم کی دنیا میں وجود اور ماہیت کی ابحاظ میں اس طرح کے زوابط اور قائد ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر اس کو تطبیق کرنا یہ تھوڑی ایک زحمت زحمت کے قابل کام ہے یعنی لہذا شہید رحمت اللہ نے ان اور آق میں یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ فلسفے سے لی ہے چیز بلکہ مثال دیتے میں انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح کی مثالیں علوم میں پائی جاتی ہیں اور اگر ہم معاشرے اور افراد کے باہمی تعلق پر دکت کریں تو یہاں پہ یہ تعلق ہمیں ایک بڑی حد تک نظر بھی آتا ہے اس کی ایک اور مثال علم اخلاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تو جو تبہین کی گئی ہے اس میں چار قوة بیان کیے گئے ہیں انسان ایک ہے یا ایک سے زائد ہے یہ چار قوة بی ایک وقت انسان کے ساتھ مربوط ہیں پائی جاتی ہیں مثلا عقل ہے جس ملائکہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح سے انسان کے اندر قوت شہوت ہے جس کو اخلاقی زبان میں خنزیر سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ خنزیر علامت ہے اوج شہوت کی حیوانات میں جو شہوت کی اوج شہوانی قوت کو کس تعبیر کیا جاتا ہے خنزیر سے علم اخلاق کی کتب میں آپ پڑ سکتے ہیں شیعہ یا سنی دونوں کتب میں یہ تعبیرات وارد ہوئی ہیں تیسری ہمارے پاس آتی ہے انسان کے وجود میں جو قوت پائی آتی ہے قوت غزبی ہے قوت غزبی کو کتے یا بھیڑیا وہ دیگر جانور نہیں دکھاتے بھیڑیا اور کتہ بڑے وحشیانہ طریقے سے جھبٹتے ہیں لہذا قوت غزبی کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ایک قوت ہیلا جسے شیطنت بھی کہتے ہیں اسے شیطان سے تعبیر کیا جاتا ہے اب یہ علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں ہز کرتا ہے یہ قوتیں تو ہمارے اندر ہیں اگر اقل ان پہ حاکم رہیں تو نام تبدیل ہو جائیں گے اگر اقل حاکم رہیں تو ہم نے اپنے وجود کے خنزیر کو بھی دبا دیا اپنے اندر کے قلب اور کتے کو بھی دبا دیا یا درندے کو دبا دیا اپنے اندر کے شیطان کو بھی دبا دیا اور عذب ہے اقل کے مقابلے میں متحد ہو جاتے ہیں آپس میں نہیں متحد ہوتے یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے غصے کے عالم میں شہوت جاگ جائے ہو ہی نہیں سکتا یہ تجربہ کر کے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے شہوت سے مرا صرف جنسی شہوت نہیں ہے کھانے پینے کی اشتہابی ہے وہ کھاتا رہے گا پتا ہی نہیں لگے گا کیا کھا گیا غصے میں غصہ اترے گا تو شہوت انسان کے اندر بھڑکتی ہے غصے میں شہوت نہیں بھڑکتی کبھی بھی اچھا اسی طریقے سے انسان کی وجود کے اندر شہوت اس وقت بھڑکتی ہے جب غصہ دب جائے غصے کی آگ تھمے گی تو پھر شہوت کے ناصر انسان کے وجود میں بھڑک سکتے ہیں اور یہ تعبیرہ نحجب الاغہ میں بھی ہے کہ نحجب الاغہ میں حکمت قصار میں بڑا خوبصورت ایک کلمہ وارد ہوا ہے ہمارے یہاں شریف سمجھا جاتا ہے کہ جو دینداروں کو شریف عموماً نہیں کہتے اسے کہتے ہیں جو ایسے کاملہ کے لئے جسے معاشرہ برا سمجھتا ہے مثلا ممکن ہے ایک معاشرے میں ہجاب جو ہے وہ برا سمجھا جائے تو وہاں پہ وہ کہیں گے یہ شریف ہے یعنی بہجابی کرنے والا مختلف میارات ہوتے ہیں شریف سے مراجعہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں عزت اور قدر کا مالک ہو دینی بے شک عزت قدر نہ رکھے حکمت قصار میں امام فرماتے ہیں کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو یہ جو دنیا کے شریف شرافہ بنتے ہیں جب ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو کوئی بھی وار کر سکتے ہیں یعنی درندہ بن جاتے ہیں جب ان کی شہوت کا سوچ آف ہو جاتا ہے تو پھر کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ اس لیے ایک اہم بندے پر فوراں بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یار یہ بڑا نیک بندہ تھا بڑا اس طرح سے تھا اگر تھی دیندار نہیں تھا دین اس میں کم ہی دکھائی دیتا تھا لیکن ہے بڑا شریف تو اس کے جب شہوت کا سوچ آف ہوگا تو تب پتہ لگے گا کہ وہ کتنا شریف تھا اور ایک ہے پیٹ بھرا کمینہ کہ اس کے پاس فقر نے آ کے اس کے جرائم کو جکڑاوا تھا قیدی بنایاوا تھا جیسے ہمارے آباز نادان ذہن ہوتے ہیں وہ اموال کو بغیر کسی تدبیر کے خرچ کرتے ہیں وہ فرق نہیں دیکھتے کہ یہ مومن ہے یا غیر مومن ہے یہ دشمن ہے یا دوست ہے یہ شخص مثلا اللہ کی راہ میں امور کو انجام دینے والا ہے یا شیطان کی راہ میں امور انجام دینے والا ہے کتنے ہی ایسے کائنات میں لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے فقر کی جیل میں انہیں اس لیے بند کیاوا تھا کہ ان کے فتنہ فساد اور ان کی شیطنتوں سے انسانی معاشرے محفوظ رہ سکیں یہ نادان پیسہ خرچ کرنے والے ان جیلوں سے انہیں آزاد کر دیتے ہیں وہ آزاد کرتے ہیں تو صدام جیسے سلوک کرتے ہیں صدام ایک عام سا بندہ تھا فوجی تھا وہ کس طرح سوپر آیا اور آ کے فیرون بن بیٹھا ایسا مخلص ہے ایک الام کہ پیٹ بھرا کمینے سے کیا مراد ہے کہ بعض کے اندر ہوتا ہی فتنہ فساد ہے ان کے شہوتوں کو آپ نے پورا کرنا ہے شہوت پورے کر دی شیطان بن کے سامنے آ جاتے ہیں بعض ایسے ہیں کہ شہوتوں میں شریف رہتے ہیں شہوتیں ہٹا دیں تو غضب میں آپ کو کھا جائیں گے لہذا شیطنت ہر دو کو کسے کھیلتی ہے ہیلا اور جسے ہیلا کہتے ہیں جسے بہانہ کہتے ہیں نفس طرح طرح کے تصورات اور سازشیں اور بہانے اور طرح طرح کے آپ کو رخ دکھا کے بھڑکاتا ہے یہ فرار کی راہیں ہوتی ہیں جو نفس بھڑکاتا ہے عقل ایک بات کر رہی ہوتی ہے نفس بہانے بنا کے ایک بات کر رہے ہوتے ہیں لہذا یہ جو قوت شیطنت ہے یہ غضب سے بھی سازگار ہو جاتی ہے اور شہوت سے بھی سازگار ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے خود سردار بناتی ہے انسانی وجود میں عقل کو گرانا مقصد ہے عقل کو گرانے میں تینوں متحد ہیں لیکن جب عقل کو گرا دیتے ہیں تو دو میں سے ایک ہی غالب آئے گا یا غضب غالب آئے گا یا شہوت اس کی پر غالب آئے گی اور اس کو غلبہ دینے میں شیطنت خدمت گزار ہے وہ خدمت کرتا ہے اس کی اسے سارے کی سارے بہانے بنا کے دیتا ہے اسے سارے کی ساری راہیں ایجاد کر کے دیتا ہے بہترین منصوبے بنا کے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقل دب جاتی ہے اب یہ ناصر شہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا عادل انسان وہ کہلاتا ہے کہ جو عقل کو حاکم کر لے اگر عقل حاکم نہیں ہے تو نفس عادل نہیں ہے یہ ذہنشین کر لیں اگر غصہ ہے وہ کہتے ہیں غصہ آگے اس لیے میں نے یہ کر دیا عادل نہیں ہے شہواد میں دب گیا عادل نہیں ہے عقل حاکم ہو جائیں عادل انسان بن جاتا ہے یہ علم اخلاق علم اخلاق ایک عادل انسان کا تصور پیش کرتی ہے جس کے ہر شہ میں اعتدال پایا جائے اور حکومت عقل کی ہو خلاصہ کلام شہید رحمت اللہ علیہ یہاں پہ اب بیان بدلتے ہیں اور یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب ایک انسان وہ ان چار اناثر سے آری ہو سکتا ہے انسان ایک ہی ہے یہ چاروں موجود ہیں جب یہ چاروں موجود ہیں تو یہ چار اناثر ہو سکتے ہیں کہ انسانی وجود میں نہ ورنہ انسان نہیں رہے گا انسان اور ملائکہ انسان اور حیوان وہ اسی امتحان اور اسی ازمائش میں تو فرق کرتے ہیں پکیا تو کوئی فرق نہیں ہے اصل ازمائش یہی ہے کہ ان چاروں کا نفس کے اندر جھگڑا ہے نفس ایک ریاست ہے اور اس ریاست میں یعنی جسم انسان کا ایک ریاست ہے نفس انسان کا ایک ریاست ہے اس ریاست میں لشکر کشی ہے ہر وقت دو لشکر لڑ رہے ہیں ایک لشکر لشکر اقل ہے اور پھر اس کے نیچے پور کے پورے فوج ہے الْعَقْلُ وَجْنُودُهُ الْقَافِقِ جیسے کہ روایت ہے امام خوانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح بھی کی ہے شرح جنود اقل و جہل اس نام سے چھپتی ہے کتاب اقل ہے وہ اپنے لشکر لے کے آ گیا ہے ایک نفس انسان کا ایک جسم ہے اس ریاست ریاست اور مملکت جو انسان کے نفس اور روح کی ہے اس پہ لشکر اقل کہتا ہے میرا حق ہونا چاہیے اگر اقل آ کے بادشاہ بن جائے تو پھر آپ دیکھیں جا کے الْقَافِقِ روایت کہ اس کے جسم اور روح کے شہروں پہ کن وزارع کی حکومت ہوگی مثلا جن وزارع کی حکومت ہوگی اس میں کون کون سے ہیں علم ہے فکر ہے حلم ہے سخاوت ہے جود و سخاہ ہے اس طرح سے ستر لشکر بیان کیے ہیں اور اگر اس کے مقابلے میں جہل آ جائے جہل علامت ہے ان تینوں کے مجموعے کا ان کا سردار ہے جہل غضب ہے شہوت ہے اس لئے پڑا لکھا جاہل بھی ہوتا ہے باتیں جانتے ہیں کم اثل الحمار یحملو اسفارہ کے کتابیں لادنی ہیں لیکن گدے کی طرح عمل نہیں کر سکتا کوئے کہ آپ نے گدے پہ کتابیں لادنی اس لئے باتیں بہت زیاد ہیں لیکن عمل کی دنیا سے آ رہی ہے تو یہ ریاست جہل آ کے وہ ان کو استعمال کرتی ہے اگر جہل جہل ایک وجود کے اوپر ایک ریاست کے اوپر حاکم بن جائے پھر دیکھیں اس مملکت کے وزارہ کون بنتے ہیں پھر آئے گے عدم معرفت بھی آئے گی پھر لالچ بھی ہے پھر حسد بھی ہے اور اس طرح ستر اس کے لشکر بن جاتے ہیں ستر وزارہ دونوں کے ہیں ہمارے ستر ہمارے وجود اور ریاست کے اوپر آ کے حاکم بن جاتے ہیں اس لیے یہاں پہ شہید فرماتے ہیں کہ ادھر من بھی باقی ہے اور یہ اناثر بھی باقی ہیں لیکن ان اناثر اور من ان دونوں کا گہرہ ربط بھی ہے اور دونوں استقلال بھی رکھتے ہیں دونوں ایک جسرے کو وجود بھی دے رہے ہیں چار اناثر ہٹا دے تو انسان نہیں رہے گا انسان آ جائے اور یہ چار اناثر سے تشکیل پا جائے انسان بھی ہے اور یہ اناثر بھی رہتے ہیں اس لیے انہوں نے اس تعبیر کو اختیار کیا اور اسے ایک حقیقی قسم کے صورت میں لیا کہ انسان کے اندر حیوان شہوانی قوت بھی ہے قوت غذا بھی ہے اور یہ استقلالی طور پر موجود ہیں ایک مختصر سے مقدار رہ جاتی ہے اس لیے آخر میں وہ بیان فرماتے ہیں اپنے اس نظریہ کے جامے ہم انگونِ ازد کہ معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے درعینِ این کے روح واحد دارت روح واحد دارت ایک روح رکھتا ہے معاشرہ ایک روح رکھتا ہے چونکہ وہ ایک روح رکھتا ہے اس لیے اس کے جتنے آزاں ہیں جتنے آزاں وہ سارے اس کے ساتھ مربوط ہیں روح کے اعتبار سے ایک ہے لیکن آزاں متعدد ہیں اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ افراد استقلالِ نسبی رکھتے ہیں نسبتی ایک استقلال رکھتے ہیں اور بنی آدم آزاں کی معنید ایک پیکر ہیں ایک جسم کی معنید ہے بنی آدم یعنی یہ جتنے افراد آپ کو ایک معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں وہ ایک مجسمے اور ایک پیکر کی طرح ہیں ایک دوسرے سے تعلق بھی رکھتے ہیں ایک جہے سے دیکھیں تو استقلال نہیں ہے دوسری جہے سے دیکھیں ایک نسبی ایک نوع استقلال ان میں موجود ہے یعنی استقلال اور لا استقلال کے درمیان ہے پس انہوں نے وحدت بھی پائی جاتی ہے اور استقلال وحدت پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا اپنا ہر عضو استقلال کھو گیا استقلال نسبی بھی موجود ہے اور ان میں وحدت بھی موجود ہے اس کے بعد وہ اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں قرآن میں انسان کا اجتماعی ہونا اور یہاں سے اپنے اس نظریہ کو استقلال کے ذریعے سے بیان کریں گے اور کیسے ذکر کریں گے جس طرح بھی توجہ رکھیں کیونکہ اب ہمیں پتا لگ گیا ایک معاشرہ ایک بستی ایک گاؤں ایک شہر کیسے وجود میں آتا ہے حتی ایک ادارہ حتی ایک خاندان ایک چھوٹی سی فیملی میاں بیوی اور بچوں سے جو تشکیل پاتی ہے کہ وہاں پہ وہ بچے ایک استقلال کی نویت رکھتے ہیں لیکن آپس میں ایک جم کو بھی تشکیل دے رہے ہیں ہم ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک جم کو بھی تشکیل دے رہے ہیں ہر فرد ایک نوع استقلال بھی رکھتا ہے اگر اس جم پر کوئی آفتائے سب پر آئے گی کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اگر اس جم میں سے کوئی اس جم کو نفع دیتا ہے سب نفع اٹھائیں گے اس لئے یہ نہ سمجھے ایک بندہ نفع اٹھائیں مثلا اس جم میں سے ایک بندہ کتاب لکھتا ہے اس کتاب کی پر تنقید ہوتی ہے سب کی پر وہ آتی ہے اس کتاب کی مطاب ستائش ہوتی ہے وہ بھی سب کی پر آئے گی لہذا یہ چیز ہے کہ ہمیں یہاں سے شہید کا نظریہ پتہ لگے وہ پانچویں قسم کے قائل ہیں ہر دو کے استقلال کے قائل ہیں اور ہر دو کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور نیاز مندی کے بھی قائل ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ ضرورت ایک دوسرے کی رکھتے ہیں یعنی انسان معاشرے کی محتاج ہے اور معاشرہ آزا اور افراد کے بغیر جنم نہیں لے سکتا کس کی پر معاشرہ قائم کریں گے جب فرد ہی نہیں ہے فرد ہی معاشرے کو جنم دیتے ہیں ایک مرکب کو تشکیل دیتے ہیں اس لئے یہ اجزاء منحل ہو جائیں معاشرہ بھی منحل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ یہ بھی آپ دیکھیں یمن اور سعودی عرب کے درمیان کی جو زمین ہے اس جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑی ریاستہ اور ایک بہت بڑا ملک تھا جسے ایک خاتون بلقیس نامی خاتون چلاتی تھی جسے ملک بلقیس سے نامیاد موصوم بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم میں جو واقعہ اشارہ بھی اس کی طرف کرتے ہیں آج آپ دیکھیں یہ جو بارڈر ایریا ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان بلکل بنجر پڑھا ہوا ہے ایک چھوٹی سی عبادی بھی اس علاقے پہ نہیں ہے وجہ کیا یہ معاشرہ اتنا بڑی ریاست کہاں چلی گئی اس لیے چلی گئی کہ افراد اجزاء منحل ہو گئے اجزاء جو ہیں وہ حل ہو گئے ختم ہو گئے اجزاء اجزاء ختم ہوئے ہیں تو وہ مرکب بھی ختم ہو گیا اس لیے اس مرکب کو تشکیل اجزاء ہی دیں گے اس لیے اجزاء کی قیمت ہے دین اسلام بھی نہ جزاء کی قیمت کا قائل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ افراد اس مرکب کے وہ محتاج ہو جاتے ہیں اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ اجتماعی آپ نے اگر فوائد اٹھانے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اجتماع کو معاشروں کو جنم دیئے بغیر فائدے اٹھا لیں ناممکن ہے معاشروں میں چھوٹی چھوٹی خدمت بھی اثر کر جاتی ہے چھوٹی چھوٹے اموال بھی اثر کر جاتے ہیں سو روپیا پچاس روپے دس روپے حتیٰ کہ بینکوں میں تو جو چوری بھزاری ہوتی ہے وہ تو ایک چوننی کے اوپر بھی ہوتی ہے وہ چوننی ہی کروڑوں بنا دیتی ہیں ان کے چھوٹا چھوٹا وہ کارتے ہیں اور وہ کیونکہ رقمیں ہی بہت زیادہ آتی ہیں اور ان رقموں سے آپ کارتے ہیں کارتے ہیں وہ جو لکھا ہوتا ہے نا پوائنٹ نائن نائن اور ایک بچا لیا اس کے اثرات آگے مرتب ہوتے ہیں اجتماعی صورت اس طرح سے بنتی ہے خلاص ایک الام شہید دونوں کی استقلال کے قائل ہیں لیکن دونوں کی ضرورت کے بھی قائل ہیں معاشرہ کس کا محتاج ہے اجزاء کا اجزاء کس کے محتاج ہیں معاشرے کے اجزاء اور معاشرے کے اندر ترکیب حقیقی پائی جاتی ہے اور ایسی ترکیب حقیقی پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے اجزاء کو حل کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے وہ ترکیب بھی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں ترکیب باقی رہ جائے اور ان کو استقلال کو کس طرح سے ڈیفائن یا تشریح اس کی کی کہ استقلال اور لا استقلال کے درمیان ہیں افراد ایک استقلال نسبی رکھتے ہیں وحدت بھی رکھتے ہیں کہ ایک روح جمعی موجود ہے معاشرے کے نام پر معاشرہ ایک روح رکھتا ہے اور افراد جو ہیں وہ اس کے آزاں ہیں وہ جسم ہیں اس کا افراد کی مثال جسم کی ہے اور یہ سب ملکے اجسام آزاں ایک دوسرے سے مربوط ہو کے ایک روح کو جنم دیتے ہیں اور یہ روح جو ہے وہ حاکم بھی ہے لیکن اس حکومت کے باوجود وہ استرانی ہے کہ افراد کی استقلال کو کھو دے استقلال نسبی طور پر ان کا اپنے جگہ پر موجود ہے اور اس سے پھر کئی نتائج حاصل ہوتے ہیں کئی ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں کہ یہ جو معاشرے کی روح ہے اس کو منظم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قوانین رکھے ہیں اور اس کو منظم کر کے افراد کو منظم کیا جاتا ہے شہید رحمت اللہ علیہ نے اب اپنے اس نظریے کی اوپر قرآن کریم کی آیات سے استدلال کیا ہے لہذا اب وہ پہ سب سے پہلے اس مرحلے پہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو جنم دیا ہے کہ ہم نے تمہیں مذکر مونس میں خلق کیا پھر قبائل اور شعوب میں بنایا وہ بھی عبس نہیں ہے لتعارفو لیکن یہ ایک دوسرے فضیلت کا سبب نہیں ہے انشاءاللہ اس کی تشریح اگلے درس میں آئے گی کہ جب یہ بات سمجھ آگی کہ مدنیون بالطبع ہے نہ مدنیون بالاسترار ہے کہ علامہ جو آیت علامہ مذبہ یزدی ہیں وہ اس کے مقابلے میں اسالت فرد کے قائل ہیں کیونکہ ان دو کے علاوہ تو نظریہ نہیں بنتا یا تو آپ قائل ہوں معاشرہ اور فرد دونوں مستقل ہیں یا معاشرہ مستقل ہیں معاشرے کے استقلال کے قائل ہو جائیں تو بہت سارے ہمارے پاس نقائص لازم آتے ہیں جیسے ترقیب تحادی میں آپ پڑھ چکے ہیں اس لئے مسلمان مفقرین معاشرے کی اصالت کے قائل نہیں ہوتے لیکن آیت علامہ مذبہ یزدی کس نظریہ کے قائل ہیں فرد کی اصالت کی قائل ہیں شہید متحر رحمت اللہ علیہ اور علامہ طبعہ رحمت اللہ علیہ فرد اور معاشرہ ہر دو کی اصالت کے قائل ہیں اور اس کے بعد استدلال دونوں نے قرآنی آیات سے کی ہے انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے آیت علامہ مذبہ یزدی کے بھی نظریات کو لیکن پہلے شہید متحر رحمت اللہ علیہ کے نظریات اسی طرح چلیں گے انہوں نے آیت علامہ مذبہ یزدی نے مدنیون بالاسترار پہ دلائل دیئے ہیں اور شہید متحری نے مدنیون بالاسترار پہ دلائل قرآن سے دیئے جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر اگلی آیت آئے گی کہ ہم نے ان میں جو تقسیم کیا ہے وہ کس طریقے سے تقسیم ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے پھر اس طرح سے شہید متحری آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس ایک سلسلہ آیات آتا ہے جس سے شہید متحری کے نظریہ وہ ایک امارت کی طرح تعمیر ہوتا ہے اور پھر وہ اس نظریہ کی بنیاد پہ تمام اسلامی اجتماعی قوانین کو دیکھتے ہیں تمام اسلام کے اجتماعی حتیٰ کہ مہدویت کا جائزہ بھی اسی بحث سے لیا ہے مہدویت کی تعبیر جلد آئے گی کہ جیسے ہی معاشرے کو ثابت کریں گے معاشرہ ہے تو وہ وہاں پہ ثابت کریں گے کہ ایک حکومت بھی پھر ہونی چاہیے معاشرہ حکومت کے بغیر تو نہیں سنبھالا جا سکتا اور وہاں پہ شہید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ الگ الگ حکومتوں کے تصور یہ نقص کی علامت ہے جس طرح ایک معاشرہ ایک روح کی ماند ہے اس لیے ایک معاشرہ پوری دنیا پہ ایک معاشرہ بن جائے گا اور اس معاشرہ کا تقاضی ہے کہ ایک حکومت بنے اور یہ جو ایک حکومت بڑھنے کی طرف معاشرہ کا تقامل ہے یا نشنما ہے کہ معاشرہ آستہ آستہ اس تقامل کی طرف جا رہا ہے آستہ آستہ بڑھ رہا ہے آستہ آستہ یہ جو حدود اور بانڈریز ہیں ان کا اعتبار ختم ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ایک حکومت پورے جہان پہ قائم ہوگی اور اس کو دین اسلام میں مہدویت سے تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے شہید رحمت اللہ علیہ نے معاشرے کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد نظریہ تقامل و ارتقا سے استفادہ کیا جیسے کہ دورون نے نظریہ کہاں پہ دیا ارتقا کا نو اور جسم دونوں کے درمیان دیا علماء نے آکے نو میں انکار کیا جسمانی طور پہ انکار نہیں کیا جسمانی طور ارتقا ہوتی ہیں چیزیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نوے بندر جو ہے وہ نوے انسان بن جائے نوے انسان جو ہے وہ انسان کی یہ چمڑی جیسے بھی ہو جائے چاہے گوریلے جیسی ہو بندر جیسی ہو ریچ جیسی ہو اندر سے ہوگا انسان ہی اور بندر کو جتنا مرزی کپڑے شپڑے پینا دیں وہ ہوگا بندر ہی نو کی نفی کی ہے لیکن دوسری نفی نہیں ہے اس لیے ارتقا کائنات میں پایا جاتا ہے اس ارتقا کو پھر آگے بڑھایا اور یہ ایک حرکت ہے پیچھے تحرک ہے یہ نظریات میں نے آپ کے سامنے اس لیے جم کر دیئے کہ ہر ایک چیز قابل بحث ہے ادھر لیکن ان سب ابحاظ کا تعلق کہاں پہ ہے جڑ یہی بحث ہے کہ معاشرہ اور فرد کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے آپ معاشرہ اور فرد کے بارے میں جو نظریہ رکھیں گے وہیں سے حکومت کا نظریہ پھوٹے گا وہیں سے آپ کے معاشرے کے بارے میں نظریہ پھوٹے گا وہیں سے آپ کا یہ تحرک جنم لے گا ارتقاء کس کی طرف جا رہا ہے حرکت کسی چیز کا نام ہے پھر اس کا ایک نظام پورا تشکیل پاتا ہے جو انقلابِ اسلامی حکومتِ اسلامی اور معاشرہِ اسلامی اور ان سب کا اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سفر یعنی راہِ الہی میں ہونا یہ ساری مباحث ہمارے پاس منظم ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں قرآنِ کریم کی آیات میں داخل ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہری